پلاس جو پڑھا تھا وہ یہ والا CSS ہم نے ہاتھ سے اپلائے کر کے دیکھ لیا تھا اور پلاس ہم نے کیا کر لیا تھا ٹائپ اسکیل کو ہم نے ڈسکس کر لیا تھا اچھا اور یونٹ آف ٹائپ سائزز یہ ہم ذرا سا آج کوشش کرتے ہیں اس کو دیکھنے کی مجھے ایسا لگ رہا ہے ویسے ہم نے یہ بھی پڑھا دیا تھا لیکن چلیں ہم اس کو دوبارہ سے ایک بریفلی ڈسکس کر لیتے ہیں اچھا ہم نے یہ تو بات دیکھ لی تھی کہ بھائی ایک ہوتا ہے 12 پکسل اسکیل اور ایک ہوتا ہے 16 پکسل اسکیل ٹھیک ہے 12 پکسل اسکیل ذرا سا تھوڑا پرانا ہے جس میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارا کوئی بھی بک ہوتی ہے یا کوئی بھی ویب سائٹ ہوتی ہے یا کوئی بھی پامفلیٹ یا لٹریچر ہوتا ہے اس میں جو باڈی کا سائز ہے ٹھیک ہے باڈی صرف HTML کے اندر نہیں ہوتی باڈی کسی بھی جگہ پہ ہو سکتی ہے نا مثال کے دور پہ آپ کوئی اگر بک پڑھ رہے ہیں تو اس بک میں جو آپ ایکچوال کانٹنٹ جس سائز میں پڑھ رہے ہوتا ہیں تو اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ باڈی کا سائز ہے تو مثال کے دور پہ اخبار میں جو ایک تو ہیڈنگ ہوتی ہے بڑی اور اس سے ایک چھوٹی ہوتی ہے پھر ایکچوال میں جو سب سے چھوٹا سائز ہوتا ہے جس میں وہ ایکچوال کانٹنٹ یا ایکچوال آرٹیکل لکھا ہوتا ہے اس کو باڈی کا سائز کہتے ہیں تو ایک ہے جی 12 پکسل اسکیل کہ جی جو آپ کا باڈی کا سائز ہوگا نا وہ 12 پکسل ہوگا اور ظاہر ہے ہیڈنگ وغیرہ اور یہ ساری چیزیں باڈی کے ساتھ ہی ریلیٹڈ ہوتی ہیں کہ جی باڈی جتنا بڑا ہوگا ظاہر ہے اس کا زیادہ ڈبل سائز کر دیں گے تو وہ ہیڈنگ بن جائے گا ایک ہوتا ہے 16 پکسل اسکیل تو HTML بائی ڈیفالٹ جب HTML کے اوپر ہم کوئی پیج بناتے ہیں تو وہاں پہ باڈی کا جو سائز ہوتا ہے فونٹ کا وہ 16 پکسل فالو کرتا ہے بائی ڈیفالٹ ٹھیک ہے اس کو ہم 12 پکسل پہ لانا چاہے ہیں تو ہم لا سکتے ہیں لیکن عام طور پہ اب اس کی ضرورت نہیں بڑھتی ہے ٹھیک ہے سب لوگ 16 پکسل کو ہی فالو کر رہے ہیں اب جو نیا والے سٹینڈرڈ ہے تو ہم یہ اوپر والے پارٹ کو چھوڑ کے ہم سیدھا نیچے والے کو دیکھتے ہیں اچھا اب کیا چکر ہے یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی باڈی کا جو ڈیفالٹ سائز ہے وہ 16 پکسل ہے اس کے بعد ایچ ون جو ہے وہ ہمیشہ باڈی کا ڈبل ہوتا ہے اچھا یہ ہم پڑھ رہے ہیں ٹائپوگرافی یہ HTML تو ہے یہ HTML لیکن ٹائپوگرافی پڑھ رہے ہیں ٹائپوگرافی کیا ہوتی ہے یہ فیلڈ ہوتی ہے اس فیلڈ کے جو بندے ہوتے ہیں وہ یعنی جو فونٹ پر ہوتا ہے اس کی سٹڈیز ہوتی ہیں مثال کے طور پر جو الگ الگ فونٹ جو بناتے ہیں جیسے ایک فونٹ ہے ایریل تو یہ جس نے بنایا ہوگا جس بندے نے اس کو ہم کہتے ہیں ٹائپوگرافر ٹھیک ہے یہ ڈیزائنر کی قسم ہوتی ہے جیسے ڈیزائنر میں ایک پینٹر ہوتا ہے ایک فوٹوگرافر ہوتا ہے تو اسی طرح ایک ٹائپوگرافر بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ڈیزائنر کی قسم ہے تو ہمارے آج کل جو ڈیزائنر ہے وہ اس کو سمجھتے ہیں گرافک ڈیزائنر لیکن ڈیزائنر کی بہت ساری قسمیں ہوتے ہیں گرافک ڈیزائنر بھی ایک قسم ہے ڈیزائنر کی تو H1 ہمیشہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے according to the typography rule ہمیشہ body ڈبل ہوگا اچھا پھر H2 جو ہے وہ 24 پکسل کا ہے اور H3 جو ہے وہ 18 پکسل کا ہے یہ default sizes HTML کے اندر یہ موجود ہیں آپ کے پاس تو کسی بھی div کے اندر بھی اگر کوئی text لکھا ہے اگر اس کو میں 32 پکسل اس کا size کر دوں تو وہ automatically مجھے H1 کے برابر دکھنے لگ جائے گا یا میں اس کو 24 پکسل کر دوں تو وہ H2 کے برابر دکھنے لگ جائے گا اچھا اب کیا چکر ہے اسی size کو یہ تو پکسل میں لکھا ہوا تھا اسی کو میں percentage میں بھی define کر سکتا ہوں percentage میں define کرنے کا کیا مطلب ہے کہ جی اگر کوئی text میرے پاس ہے اور میں کہتا ہوں کہ تم font size اپنا آپ کر لو 100% تو 100% جو ہے وہ actually relative size ہے نا کہ کسی نے کسی سے relate کر کے وہ بولتا ہے کہ اچھا اس کا 100% تو وہ body ہے تو اگر میں کسی div کے اوپر یہ font size لگاؤں گا کہ جی آپ اپنے آپ کو 100% کر لو تو وہ 100% کا کیا مطلب ہے body کے size سے relate کرے گا کہ جی body کا size 16 پکسل ہے تو 100% کا مطلب میں نے بھی 16 پکسل ہونا ہے اگر میں بولوں گا بھئی کسی div کو یا کسی text کو کہ اپنا size آپ کر لو 50% تو 50% کا کیا مطلب ہے 50% کا مطلب ہے کہ body کا جو بھی size ہے نا اس کا 50% تو body کا size 16 پکسل ہے تو 50% کا مطلب کیا ہوگا 8 پکسل تو یہ ہمیں سمجھ آگیا پرسنٹیج اچھا اسی طریقے سے اگر میں بولتا ہوں 133% یہ تو چلو پرسنٹیج والی بات تو یہاں تک complete ہو گئی سمجھ آگئی لیکن وہ کہہ رہے کہ کسی چیز کو اگر H3 کے برابر بنانا ہے اور پرسنٹیج میں آپ دیں گے 133 اس کو تو وہ H3 کے برابر ہو جائے گا یعنی کہ 18 پکسل ہو جائے گا اچھا اگر کسی چیز کو ہم دیں گے 150% تو وہ H2 کے برابر ہو جائے گا یعنی 24 پکسل ہو جائے گا اور اگر کسی کو ہم دیں گے 200 تو 200 کا مطلب کیا ہے کہ body 16 پکسل ہے تو یہ 32 پکسل تو 32 پکسل H1 کے برابر ہو جائے گا دکھنے میں وہ H1 جیسا دکھے گا ٹھیک ہے تو ٹائپوگرافی کے رول کے مطابق body اگر 100% ہے تو H1 اس کا 200 ہوگا H2 150 ہوگا اور H3 133 ہوگا ٹھیک ہے تو یہ والی بات ہو گئی اچھا اب پرسنٹیج میں دینے کی ضرورت کیوں پڑی کون بتایا گا یہ بات یہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں تھوڑا سا پہلے تھوڑا سا میں آپ کو ہنٹس دے چکا ہوں اگر body کا size کسی بھی وجہ سے change ہوتا ہے body کا size by default تو 16 پکسل ہے لیکن کسی بھی وجہ سے اگر body کا size change ہوتا ہے تو میں کیا کروں گا automatically باقی کے heading وغیرہ اور باقی کے sizes بھی change ہوں اس کے لیے میں percentage میں size دوں گا اچھا یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے کہ اگر تو text کو میں دیتا ہوں 100% تب تو وہ body کے equal ہو جاتا ہے کہ body 16 پکسل ہے تو وہ بھی 16 پکسل ہو جاتا ہے 100% لیکن اگر ہم box کو کسی کو دیتے ہیں 100% weight یا height دیتے ہیں تو اس case میں 100% body سے تعلق نہیں ہے اس کے جو اس کا جو direct parent ہے جو وہ اس کے حساب سے اس کو سمجھتا ہے اچھا سم ٹائم لاسٹ ہم نے کلاس میں یہ بھی چیز notice کی تھی جو فلیکس باکس جب ہم پڑھ رہے تھے تو اس میں ہم نے یہ بھی notice کیا تھا کہ کسی چیز کو اگر ہم بالکل الگ کر دیتے ہیں absolute کر دیتے ہیں تو پھر اس کا جو parent ہے وہ بھی ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ یہ parent ہے اس کا اس کو absolute کے ساتھ ایک اور چیز ہمیں لگانے پڑتی تھی ہمیں well تو کسی بھی box کیوں پر اگر میں 100% دیتا ہوں size تو اس کا body سے تعلق نہیں ہے اس کا تعلق اس کے parent box ہے تو اس کے parent کے box کے جتنا ہو جائے گا وہ اچھا اب یہ تو چلو جی بات سمجھ آگئی اب ایک نیا standard آج کل market میں آگیا ہے that is called EM صحیح ہے اچھا EM جو وہ کیا بلے ہے وہ یہی percentage کا اس کو ذرا calculate کرنا پڑتا ہے تھوڑا سا 3 digit ہو جاتا ہے تھوڑا کچھرا کچھرا feel کراتا ہے تھوڑا یہ messy ہوتا ہے تو یہ ذرا سا ایک normal بندے کے لئے یہ وہ ہے آسان اس کو استعمال کرنا اچھا EM itself کیا چیز ہے اس کو پہلے سمجھیں EM وہ ایک M کا size ہوتا ہے کسی بھی font کے اندر M کا size character ہوتا ہے کسی بھی font میں یعنی سب سے زیادہ width ہوتی جس کی وہ M ہوتا ہے اور سب سے کم width جس کی ہوتی وہ I ہوتا ہے I سب سے پتلا ہوتا ہے چوڑائی میں تو یہ سب سے زیادہ wide character ہوتا ہے کسی بھی font کے اندر تو اسی وجہ سے وہ M کی بات کر رہا ہے کہ یہ M کا جو بھی سائز ہوگا اس کے تو اتنا سائز سمجھتا ہے 1 E M اگر ہم کریں تو اگر میں کسی paragraph کو بولتا ہوں کہ 1 E M ہو جاؤ تو 1 E M کا مطلب ہے بھائی آپ 16 پکسل ہو جاؤ اچھا تو اس کا مطلب ہے کہ اگر مجھے کسی font کو ڈبل کرنا ہے اور percentage سے بھی تھوڑا سا مختلف ہے کیوں کچھ font ایسے ہو سکتے جس M کا سائز ہو سکتا ہے کسی ایک font سے مختلف بھی ہے مطلب اگر کسی چیز کو 200 پرسنٹ کروں گا اور 2 EM کروں گا تو وہ ہو سکتا ہے تھوڑا سا چھوٹا بڑھو ٹھیک ہے exactly 200 پرسنٹ نہیں ہو گا کیوں 200 پرسنٹ میں کیا دیکھتا ہے 16 ہے 32 کرنا ہے 16 ہے 32 کرنا ہے لیکن ہو سکتا ہے کسی font میں ایسا ہو کہ M M کا size چھوٹا ہو ایسے 16 پکسل ہے وہ M کا size چھوٹا ہے تو پھر مثال کے طور پر M سائز 15 ہے اس میں تو 2 M میں 15 30 کرے گا اس کو 32 نہیں کرے گا تو M designer کے نزدیق آج کل تھوڑا سا زیادہ value دیتا ہے اچھا M کرتا کیا M body کا size نہیں دیکھتا ہے یہ بھی ایک چیز سمجھ لیں آپ M کیا دیکھتا ہے اپنے parent یہاں element کو دیکھتا ہے since the default size of text web browser is 16 pixel you can use similar rules for those shown for percentage ٹھیک یہ ہی وجہ ہے آپ دیکھیں body کو اس نے 100% کر کے mention کیا Alex مطلب یہ اپنے کیا دیکھتا ہے parent کو دیکھتا ہے اچھا by default اگر آپ نے کوئی چھڑھ چھڑھ نہیں کیا تو 16 pixel ہی ہوگا کوئی میں بھلے paragraph بنا کوئی میں div بناؤ اس کے اندر جو بھی کچھ لکھوں گا میں اگر کوئی چھڑھ چھڑھ نہیں ہوگی تو بائی میرا parent جو ہے جیسے paragraph ہے کوئی تو اس paragraph کے اندر جو text کا جو size ہوگا نا اب اس میں میں کسی ایک word گو کیا کروں دیو میں پیک کروں اور دیو میں پیک کر کے اس کو بولوں گے 2 EM تو اس paragraph کا جو ٹیکس ہوگا اس سے 2 EM ہوگا وہ body کے size کو نہیں دیکھے گا اچھا ایک اور بھی unit کیونکہ ظاہر ہے جب اپنے parent کو فالو کرتا ہے تو صحیح یہ مشکل ہے کیونکہ پہلے جو html کے developers ان کو percentage کی عادت ہے اس چیز کو اچیف پہلے پرسنٹیج سے کرتے تھے تو ان کے لیے ایک اور unit ہے that is called REM صحیح REM REM کیا کرتا ہے وہ اپنے parent کا نہیں دیکھتا وہ main body کا size دیکھتا ہے تو آج کل آپ جتنے بھی جو کوڈ لکھ رہے ہیں youtube وغیرہ پر ٹوٹوریل دیکھیں گے تو اس میں لوگ REM جو وہ body کو دیکھتا ہے جو main body ہے نا root کی اوپر جو body اس کو دیکھتا ہے ٹھیک ہے تو آج کے بعد ہم جو font کا استعمال کریں گے وہ ہم ری اچھا سوال ہے کہ میں شروع سے یہ بات کہتا ہوں کہ body کا size کسی بھی وجہ سے چینج ہوگا تو باقی ایڈنگ اور باقی چیزیں بھی چینج ہوگی لیکن وہ کون سی وجہ ہوگی کہ body size change ہوگا ایسا کب ہوگا ایسا تو نہیں body size جو میں رکھا وہ ہی رہے گا مطلب میں نے ویب سائٹ پبلش کر دی وہ user کے پاس چلی گئی user نے اس کو open کر لیا اب اس body size کیسے change ہوگا وہ کیا reason ہو سکتا ہے اچھا device کوئی سی بھی ہو نا جیسے کوئی سا بھی phone ہو یا کوئی سا بھی laptop ہو جب میں html کا page کھولوں گا تو اگر میں 16 pixel بولا ہے body یا 16 pixel ہے default سارے browser html 5 کا standard سکرین ہم نے یہ شروع میں ڈسکس کیا تھا جب ہم rgb کلر پڑ رہے تھے تو جتنی بھی ڈیوائیس سکرین اس کا اپنی ڈینسیٹی جو بھی ہو وہ اس کو اسکیل کر کے اس کے اوپر لے آتے ہیں تو 16 pixel جب میں لکھوں گا تو باقاعدہ اتنا ہی بڑا مجھے دکھے گا 16 pixel ہی دکھے گا مجھے تو کسی بھی ڈیوائیس پہ مجھے 16 pixel دکھے گا چاہے وہ موبائل ڈیوائیس ہو چاہے وہ لیپٹاپ ہو چاہے وہ کمپیوٹر ہو وہ چینج نہیں دکھائے گا پھر اب اور کونسی situation ایسی ہو سکتی ہے کہ وہ چینج پورا وہیں رہتا ہے اگر میں کسی چیز کو زوم آؤٹ بھی کرتا ہوں جیسے میں نے یہ لکھا اب یہ 16 پکسل میں دکھ رہی ہے مجھے باڈی اس ہی نا ٹھیک ہے تو اگر میں ایسے زوم ان کرتا ہوں تو یہ تو نہیں چینج ہوا اچھا اگر میں ایسے بھی زوم اتنے پہ ہی رکھتا ہے اس کو سکیل کر کے ہو نا یعنی سیمیلر سکیل میں اس کو بڑا کر رہا ہوتا ہے لیکن اس سکیل اگر اس کو میں زوم ان فل بھی کر دوں اور جا کے میں اندر فون کا سائز چیک کر رہو تو فون کا سائز وہ ہی ہوگا فون کا سائز بدلا بہنی ہوگا فون کا سائز سیم ہوگا اور کون سی سی چوئیشن ایسی ہو سکتی ہے جس میں فون کا سائز چینج ہو چینج کیسے کرے گا نہیں میں ایک ویب سائیٹ کھولی جیسے میں نے کھولا ویب سائیٹ یہ میں نے ویب سائیٹ پھول دی اب اس کا میں کیسے چینج کروں گا فون کا سائز میرے پاس تو کوئی ایز یوزر تو کوئی آپشن نہیں ہے میرے پاس کیا باڈی کا سائز چینج کر دوں اس کا وہ کون سی 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 سکتی ہے ہوگا تو صحیح جب ہی تو سارا منجن کیا انہوں نے اندر ورنہ اتنا دماغ لگانے کی ضرورت ہی نہیں دی اچھا ایک ہی سی سی جب فون کا سائز نہ چینج ہوگا یہاں پہ اچھا وہ ہوگا ایکسی سی بیلیٹی ایکسی سی بیلیٹی کیا چیز ہوتی ہے کہ جی وہ ایک تو جو عام لوگ ماشاءاللہ ہم سب یہاں پہ سارے تندرس لوگ بیٹھے میں اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں ویجوالی ایمپیرد ہوتے اچھا ویجوالی ایمپیرد کا مطلب یہ نہیں کہ بلکول ہی بلائنڈ ہوگا ویجوالی ایمپیرد کی چالیس پچاس قسم ہے جس میں آپ کے کلر بلائنڈنس سے لے کے اور بلر دکھنا اور اینگل تیڑا دکھنا اور پتہ نہیں وہ ایک ہزار طرح ہے تو چالیس پچاس اس میں موسٹ کامان ہے کچھ لوگ کو کنٹراس نہیں دکھتا اس طرح کی تو ویجوالی ایمپیرد ہونے کی الگ الگ قسم ہے تو یہ سب کو کاؤنٹر گرتے خاص طور پہ جو بڑی کمپنیز جیسے ایپل اپنی ڈیوائیس میں ان سب چیزوں کو کاؤنٹر گرتے جیسے میکرو سوفٹ اپنے وینڈوز میں یہ سارے فیچرز رکھتے آپ ایکسیسیبیلیٹی ہر فون کے اندر اندرویڈ کے ایک ایک اپشن ہوتا ہے ٹھیک ہے آئی فون کے اندر بھی ایکسیسیبیلیٹی کا ایک آپشن ہوتا ہے تو جتنی بھی جو مین اسٹریم ڈیوائیس ہیں اور جو مین اسٹریم کمپنیز ہیں جس کو ہم کہتے ہیں فلیکشپ کمپنیز ٹھیک ہے فلیکشپ کمپنیز جیسے گوگل ہے ایپل ہے مایکرو سوفٹ ہے یہ ساری فلیکشپ کمپنیز ہیں ٹھیک ہے فلیکشپ ایک ٹرم ہوتی ہے تو بڑی پرانی ٹرم ہے پہلے جب جس زمانے میں کشتی پہ جنگ ہوتی تھی جو پانی پہ لوگوں نے جنگ کرنا شروع تو اس میں فلیک ہوتا تھا ایک شپ میں تو وہ فلیکشپ ہوتا تھا تو فلیکشپ کا سین ہوتا تھا کہ فلیکشپ سب سے جو ایچلیس والی مووی ٹرم اس میں دکھاتے ہیں وہ ایچلیس خود ہوتا وہ فلیکشپ کے اندر ہوتا ہے اور پیچھے سے سب لوگوں کو للکارتا بھی ہے اس کو فالو کرتے ہیں جو سارے پیچھے شپ ستی اس کو فالو کرتے ہیں فلیکشپ کمپنیز ایپل اور گوگل جو کام کر دیتا یا مائکرو سوفٹ جو کام کر دیتا پھر آن ورڈ اس کے نیچے کی کمپنیز ہیں چھوٹی چھوٹی وہ سب انہی کوئی فالو کرتی ہیں اسی کو آگے لے کے چلتی ہیں تو یہ فلیکشپ کمپنیز سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ سارا مسئلہ دیکھنا ہے تاکہ ہمارے بعد نیچے آنے والی کمپنی بھی دیکھیں پھر گورنمنٹ بھی ان کو ریگولیٹ کرتی ہے پھر ان کی بہت ساری انجیوز تنظیمیں بھی بنی ہوئی ہیں کہ اگر کوئی ایک چیز مسنگ ہو نا کسی میں تو انجیوز پروٹیسٹ کرتے ہیں اور ان کو مجبور کرتے ہیں کہ جی آپ یہ ہم کی انسان نہیں ہیں ہمارے ہمارا بھی تو حق ہے کہ ہم بھی ان ڈیوائیسز کو یوز کریں تو بھائی فورز بھی ان سے ایڈ کروا دیتے ہیں تو تمام جو ویشوالی ایمپیئر اور جو الگ الگ طرح کی ایکسیسیبیلیٹیز ہیں جیسے ابھی ریسنٹلی میک میں ایک انہوں نے فیچر دیا ایکسیسیبیلیٹی میں کہ ہیڈ پر یوز کرنا کہ آپ ایسے سر کو یو ہلائیں گے تو ماؤس آپ سر کے ساتھ گھومے گا اور آپ بلنک کریں گے آنکھ کو چھپکیں گے تو کھلک ہو جائے گا تو بڑا اچھا فیچر دیا انہوں نے ابھی ریسنٹلی اس سال ہوا ہے اچھا تو میں آپ کو اگر مجھے مل جائے وہ پہ بھی ہوں گے وہ پورا سکرین پڑ کے بتائے گا تو یہاں پہ ایک ہوتا ہے پتہ نہیں وہ کون سے والے میں ہوگا ڈسپلی میں ہوگا ای ٹھیک ہے یہ انورٹ کلر کلر انورٹ ہو جائے گا اچھا وہاں تو نہیں دکھ رہا یہیں ہو رہا وہاں پہ نہیں ہو رہا وہ میرا خیال ہے کچھ ریڈیوز موشن انہوں نے دیا ہو ہے ڈسپلی کانٹنٹ اچھا یہ کنٹراس ہے کنٹراس کو بڑھا سکتا ہوں میں مطلب کنٹراس بھی وہاں پہ نہیں شو ہو رہا وہ ادھر ہی ہو رہا ہے اچھا یہاں پہ بارحل کئی نہیں ایک اپشن ہوتا ہے جس میں جا کر دیتا ہوں فونٹ کے سائز کو بڑھا دیتا ہوں اسی طرح فون میں فون میں تو مجھے پتا ہے کہاں پر ہوتا ہے فون میں تو میں دیکھا دیکھا بھی تھا تو میں فون والا آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں فون میں جو وہ ڈسپلی اور نائی یہ رہ تیکس سائز اب تیکس سائز میں کیا ہوتا ہے جیسی میں اس کو بڑھا کرتا ہوں تیکس کو دیکھیں پورا فون میرا سائز بڑھا ہو جاتا اب جب میں اس کو باہر نکلوں گا تو ہر چیز کا سائز بڑھا گا یہ کیلنڈر یوٹیلیٹیز جو پورے جو فون کا بلکہ اس میں جو مزید ڈاکیمنٹ کھلیں گے جو بھی ہوگا ابھی تو یہ میں نارمل سائٹنگ والے سے کیا کہ اس میں ایک اور ہوتا ہے وہ بہت بڑا اور بہت چھوٹا کر دیتا مطلب اتنا بڑا کر دیتا ہے کراچی دو لائن میں لکھا رہا 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 پوری سکرین کے اوپر اتنا اس کو زیادہ بڑا کر دیتا ہے تو میں ایکسیسیبیلیٹی میں جائے اس میں یہ رہا ایکسیسیبیلیٹی میں گیا میں ڈسپلی اینڈ ٹیک سائز ٹھیک ہے اچھا میں نے ایک 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 سیبیلیٹی کو یوز بھی کیا ہوئے میں نے فونڈ کو بولڈ کیا ہوئے میں نے بولڈ ہی کر کے رکھا ہوئے تو یہ ایکسیسیبیلیٹی فیچر ہے ٹھیک ہے یہاں پہ فونڈ کا سائز بھی کئی نہیں کئی ایک آرہ ہوگا وہ ابھی نظر نہیں آرہا اچھا تو ایک تو یہ ہو گیا جی کہ ہر ڈیوائز کے اندر بیلٹ ایکسیسیبیلیٹی کے فیچر ہوتے ہیں وہاں سے جا کے اگر کوئی بندہ فونڈ کے سائز کو بڑھا دے تو پورے سسٹم کا فونڈ سائز بڑھ جاتا ہے اور وہ براوزر وغیرہ میں بھی جب کوئی چیز کھلتی ہے دوسرا آپشن ہی ہو سکتا ہے ایکسیسیبیلیٹی دو مشہور سوفیئر ہیں جو ویجوالی ایمپیئرڈ لوگ استعمال کرتے ہیں سکرین ریڈرز بیسٹ ایور سکرین ریڈر لکھوں گا نا پتہ شارک وارکر کے کچھ اس طرح نام ہے جوز ایک جوز ہے اور ان دونوں کا میں نے نام نہیں سنا جوز بڑا پاپولر سوفیئر دو سوفیئر ہیں جوز کے علاوہ بھی ایک اور ہے ٹھیک ہے یہ جوز میں نے اس کو استعمال کر کے بھی دیکھا ہے اچھا سوفیئر ہے یہ جب انسٹال ہوتا ہے تو یہ پورے کمپیوٹر کو ٹیک آور کر لیتا آپ کے باشروم ایسے ہوتا ہے ایسے کر رہا تھا مجھے سمجھ ہی نہیں اچھا جی تو یہ سوفیئر ہیں جو انسٹال ہو جاتے ہیں اور یہ جوز بقاعدہ ایک سوفیئر ہے جو لوگ پروپر استعمال بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ابھی میں لکھوں گا کہ ایکسسیبیلٹی اچھا گوگل کروم کے اندر بھی ایک اپنی ایکسسیبیلٹی ہے گوگل کروم میں ایک ایکسسیبیلٹی کا فیچر ہے ابھی یہاں میں سائٹنگ میں جاؤں گا تو یہاں پہ آرہ ہوگا گیرہ یہ گوگل کروم کی ایک اپنی ایکسیبیلٹی ہے کہ جی اب گوگل کروم کے اسٹور پہ ہی کہہ رہا ہے کہ ایکسیسیبیلٹی کے سارے الگ سے پڑے ہیں آئی ہوپ کہ اس پہ ہمیں کوئی وہ والا مل جائے جو فونٹ کے سائز کو چینج کرتا ہے ٹھیک ہے ایکسیسیبیلٹی کی پوری ایک دنیا الگ ہے بلکل اور ایون دو کہ جو ایچ یہ آگیا سارے ایکسیسیبیلٹی کے سارے یہ آگیا ٹھیک ہے شیڈیڈ سکرین آپ کی سکرین کو آدھا پیلا کر دے گا آدھا نہیں پورا پیلا کر دے گا جو نائٹ موڈ والا منجن ہے ٹھیک ہے سویفٹ ریڈ ریڈ تیکسٹ اب تو 3x فاسٹر اب یہ کچھ کرے گا جس سے آپ تیکسٹ جلدی جلدی ریڈ کر پائیں گے ٹھیک ہے ریڈ ریڈ رائیڈ والیم ماسٹر لینگویج ٹول ٹھیک ہے یہ دیکھیں سارے جسٹ ریڈ اب جسٹ ریڈ کیا کرے گا پیج پہ جسٹ ریڈ کریں گے تو ایمیجز اٹھا دے گا اور صرف ٹیکسٹ آجائے گا اور ٹیکسٹ بڑے سائز میں آجائے گا یہ میرا ایزمشن ہے جو نام کو دیکھ کے مجھے لگ رہا ہے ٹھیک ہے اس طرح کا ایک فیچر اس میں بھی ہے سفاری میں بھی ہے اس کو کہتے ہیں ریڈنگ موڈ ایک ہم بچپن میں یوز کرتے تھے آپیرہ منی اس میں بھی ہوتا تھا ریڈنگ موڈ ابھی بھی ہوگا شاید اب تو وہ سیمبیان والے فون ختم ہو گیا ہے تو اب انڈرویڈ میں تو گوگل کروم چلتا ہے زیادہ اچھا ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھیں سارے بی بی موڈ پتہ نہیں کیا چیز ہے ہیپی بی بی ہیپی براوزنگ اچھا بچوں کیلئے بچوں کو بھی بچوں کا جو آئی سائیڈ ہوتی ہے وہ ہم سے ڈیفرنٹ ہوتی ہے جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے یعنی جو نور مولود ہوتا ہے ایک مہینے کا دو مہینے کا تین مہینے کا تو تین مہینے تک مجھے ایکزیک فگرز نہیں پتا وہ آپ دیکھیں گے تین مہینے تک اس کو دو تین فٹ سے زیادہ دور کا نظر نہیں آتا اور دو تین فٹ بھی جو نظر آتا ہے وہ بلر ہوتا ہے وہ اتنا بلر ہوتا ہے کہ اگر آپ کو ایسی ایمیج دکھائی جائے تو آپ بندہ نہیں پچان پائیں گے وہ اتنا بلر ہوتا ہے تو جو بچہ ہوتا ہے جو اپنے پیرنٹس کو جو پچانتا ہے وہ ان کی خوشبو سے پچانتا ہے تو آپ ایکسپیرمنٹ کیجئے گا کبھی کہ اگر کوئی پیرنٹ ہے نور مولود کا آپ میں سے تو آپ اگر کوئی دوسرا پرفیوم لگا لیں نا کسی زن تو بچہ آپ کے پاس آدمی میں روتا ہے بھر اس کو لگتا ہے یہ کوئی اور ہے کوئی ڈیفرنٹ خوشبو آپ لگا لیں نا کوئی ڈیفرنٹ خوشبو حالا پاورڈر لگا لیں تو پھر وہ اس کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ آپ کون ہے تو بچہ جو ہے نا اپنی ماں کو خاص طور پر اس کی خوشبو سے پہچانتا ہے وہ فوراں اٹریکٹ ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد جب بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے نا تو اس کی جو جو ویجن ہے وہ میرا خیال ہے کہ شاید پانچ چھ سال میں جائے گے پوری ہوتی ہے ویجن جو ہم جو ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت ٹھیک ہے تو وہ پانچ چھ سال میں جائے گے شاید پوری ہوتی ہے اس سے پہلے پہلے اس کی ویجن بہت کم ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ایک تو بچوں کا سائیکولوجیکل بھی ہے ایک پوائنٹ آف یو لیکن شاید یہ بھی ایک ریزن ہے کہ بچوں کو دارک قسم کے کلر نہ پسند ہوتا ہے اب دیکھیں بچوں کو دارک ریڈ اور وہ کھلتے ہوئے بلکل کلر نہ بچوں کو پسند آتا ہے کیونکہ وہ ان کو نظر ہی وہی آتے ہیں اچھے یہ باقی کلر جی یہ گری وری یہ چھوٹا موٹا جو ہمیں دکھ رہے ہیں یہ شاید ان کو اس طرح نظر نہیں آتا تو میں بھی ایک یہ بھی ریزن ہو سکتا ہے ویسے تو سائیکولوجیکل ریزن ہوتا ہے کیونکہ وہ دنیا میں نئے ہوتے ہیں تو کریوسٹی کی وجہ سے ہوتا ہے تو ہم نے یہ چارٹ سمجھ لیا اب ہم آگے چلتے ہیں سر جی اگر ہم نے اس کو پیرنٹ کیا سکتے ہیں اگر ہم اگر ہم باڑی کیا سکتے ہیں لیکن اصل میں آپ کا سوال اچھا ہے آپ کا سوال شاید یہ ہے کہ ہمیں کب یہ ضرورت پڑے گی کہ ہم پیرنٹ کو فالو کریں میرا خیال اچھا مجھے نہیں پڑتی یہ ضرورت پیرنٹ کو فالو کرنے والی مجھے عام طور پر اس چیز کی ضرورت نہیں پڑتی کہ میں پیرنٹ کے سائز کو میں دیکھوں عام طور پر جو ہے نا باڈی کے ہی سائز کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ آج کل نا اب زرہ سا ٹرینڈ کچھ اس طرح کا ہو گیا ہے نا کہ ویب پیجز ہمارے اتنے زیادہ ہم کمپلیکس نہیں بناتے جیسے پچھلے دنوں آپ کو میں نے ایک سائٹ دی تھی نا جو آئی ایس پی آر کی سائٹ تو جو اس طرح کی ویب سائٹ ہے نا بہت زیادہ کمپلیکس قسم کی آپ کو اس طرح کی ویب سائٹ اب نظر نہیں آئے گی ریر ہے بہت یہ آپ دیکھ رہے ہیں اتنا کچھ ہے اس میں سارے ڈبے بھی ہیں اور سائٹ پہ بھی میجز آ رہی ہیں یہ اس طرح کی جو ویب پیجز ہیں نا وہ اب ریر ہو گئے ہیں آچھا آج کل کے ویب پیجز کس طرح کی ہوتے ہیں جیسا وہ تھریڈ ہے سمپل ہوگا بالکل اس میں زیادہ کچھ ہوتا نہیں ہے اوہ تھریڈز ایپ ٹھیک ہے جس طرح یہ تھریڈز ایپ ہے نا اس طرح کا ہوگا ابھی تھریڈ ویب ایپ لکھوں گا نا تو وہ ویب ایپ والا آئے گا یہ آپ دیکھ رہے ہیں آج کل نا کچھ اس طرح کی چیزیں زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں خاص طور پر وہ چیزیں جس کے آگے آپ نے آٹھ گھنٹے چھ گھنٹے گزارنے ہیں نا جس ایپ کے آگے اس کو ذرا سمپل رکھتے ہیں آپ کی سکرین پر نا زیادہ کچھ ہوتا نہیں ہے اور زیادہ کچھ ہوتے ہونے کے علاوہ جو ٹیکسٹ ہے اس کو کم سے کم رکھتے ہیں آپ اگر اس کی اب تو یہ وہ والا دکھائی نہیں رہا پتہ نہیں سکرین شورٹ ہی نہیں دکھا رہا ہے اگر میں اس میں وہ لکھوں نا اب آپ اگر یہ ٹک ٹوک والی سکرین دیکھیں نا اس میں ٹیکسٹ لکھا وہی نہیں ہے گئی زیادہ در کام آئیکن سے کرتے ہیں اب یہ ٹھیک ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس میں بس ہارٹ کا آئیکن ہے آپ کو سمجھ آ رہا ہے ہارٹ کا مطلب ہے شاید لائک ٹائپ کا کچھ ہے اس کے بعد کومنٹ ہے اس کے بعد شیئر ہے اس کے بعد یہ پتہ نہیں کیا ہے میوزک ہے اور بس یہ بندے کا نام ہے اور یہ نیچے دو لائن کے ڈسکرپشن ہے that's it اتنا زیادہ کچھ رکھتے نہیں ہیں آج کل نا جو بڑی ایپ خاص طور پر نا وہ آوائٹ کرتی ہیں even دو کہ آپ اگر آپ گوگل کروم کو بھی دیکھیں نا تو یہ گوگل کو بھی دیکھیں تو اس میں دیکھیں اتنا زیادہ کچھ ہے نہیں بہت کم ٹیکسٹ ہوتا ہے وہ پیرنٹ کے اندر پیرنٹ پیرنٹ کے اندر پیرنٹ وہ معاملات نا ذرا آپ کنٹرول میں رکھے جاتے ہیں اس کا ریزن ہاں ہاں تھوڑا سا وہ نا اب کیونکہ یوزر ہمارا یوز ٹو ہو گیا اس سے بہت زیادہ کوئی چیز تو نئی نئی ہوتی ہے تو بندہ بولتا ہے اچھا یار یہ جیسی ہے ویسے ہی ایکسپٹ کرتا ہے لیکن تھوڑے دنوں میں جب وہ یوز ٹو ہو جاتا ہے پھر اس کے فرمایشی پروگرام شروع ہو جاتا ہے کہ نہیں جی یہ تو ایسے مزا نہیں آ رہا تو اس کو اس طرح ہونا چاہیے تو زیادہ صحیح ہوگا تو یا پھر کوئی ایک بندہ کرتا ہے سمپل پیج بنا دیتا ہے تو اس پر ٹریفک زیادہ آ جاتی ہے لوگ اس کو زیادہ پسند کرتے ہیں تو باقیوں کو خود ہی سمجھ آ جاتا ہے اچھا یار اس طرح کی چیز پر لوگ آج کل اب زیادہ اٹریکٹ ہو رہے ہیں تو وہ مارکٹ اپنے آپ کو خود ہی ڈیفائن کرتی ہے تو ابھی جو مارکٹ نے اپنے آپ کو ڈیفائن کیا ہے کہ جی ایک پیج کی اوپر کم سے کم ٹیکسٹ ہونا چاہیے اور کم سے کم اس کے اوپر ڈیٹا ہونا چاہیے اور ٹو دی پوائنٹ بات ہونی چاہیے اور زیادہ اب آج کل ہمارے جو نئی جنریشن ہے خاص طور پر ابھی ایک چیز کلاتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں جنریشن کلاسیفیکیشن یہ پتہ ہے سب لوگوں کو جنریشن کی جو کلاسیفیکیشن ہے وہ کہتے ہیں کہ جی وہ ٹھیک ہے یہ ہے جنریشن کی کلاسیفیکیشن جن ایکس ہے ملینیل ہے اس کا وہ چارٹ کھول لیتے ہیں ہم کوئی اب ایک کھل جا سمسم یہ لوڈ ہو گیا یہ جنریشن ہیں بھائی ابھی تک کیا ہماری جو سب سے پرانی جنریشن ہے اس کو ہم کہتے ہیں لوسٹ جنریشن یا جنریشن آف نائنٹین فورٹین انیس سو چودہ کی جنریشن کہتے ہیں ہم اس کو اچھا یہ ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو پیدا ہوئے ہیں اٹھارہ سو نوے میں اور اٹھارہ سو نوے سے لے کے انیس سو پندرہ کے درمیان کئی نہ کئی یہ پیدا ہوئے ہیں اچھا ینگیسٹ ایج جو وہ ایک سو تین سال ہوگی ان کی یعنی ان میں سے جو ینگیسٹ ہوگا نا اس جنریشن کا اس وقت اس کی عمر ہوگی ایک سو تین سال اور اولڈیسٹ جو ہوگا وہ ایک سو اٹھائیس سال کا ہوگا یعنی آج کے دن جو بندہ ایک سو تین سے لے کے ایک سو اٹھائیس سال کے درمیان ہے اس کو کہتے ہیں یہ لوسٹ جنریشن ہے اور انیس سو چودہ کی جنریشن پھر اس کے بعد انٹرپلیو ہے پھر گریٹس جنریشن ہے پھر سائلنٹ جنریشن ہے ہمارا جو شروع ہوتا ہے وہ جن ایکس سے شروع ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم جن ایکس سے دیکھتے ہیں جتنی بھی نئی والی ایپس جو بنتی ہیں وہ جن ایکس سے آن ورڈز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اس سے پیچھے والے کو نہیں دیکھتے ٹھیک ہے لیکن بی بی بومر جو وہ تاریخ میں بہت بڑا ایک ہے ان کا بھی حساب کتاب بی بی بومر ہے نائنٹین فورٹی سکس سے لے کے نائنٹین سکسٹی فور تک تو یہ وہ جنریشن تھی جب بچے بہت زیادہ پیدا ہوئے ہیں اس میں مثال کے دور پہ جب نائنٹین ہنڈرڈ شروع ہوا تھا سن نائنٹین ہنڈرڈ فائیو میں یا نائنٹین ہنڈرڈ ون میں ورڈ بینک نے ایک ریپورٹ جاری ہی تھی اس وقت دنیا کی عبادی تھی پانچ سو ملین ابھی تو آٹھ بلین ہے نا یعنی آدھا بلین تھی اس وقت ابھی آٹھ بلین ہو گئی اس وقت آدھا بلین تھی اس وقت ورڈ بینک نے ریپورٹ جاری کی تھی بھئی اگر یہ نا آدھا بلین سے اگر یہ ایک بلین ہو گئی اس سنچری کے آخر تک یعنی سن دو ہزار تک اگر یہ ایک بلین ہو گئی تو ایسا حال ہو جائے گا کہ نہ کسی کے بعد کھانے کو کچھ ہوگا نہ کسی کے بعد پہننے کو کچھ ہوگا ریسورسز لیمیٹیڈ ہیں ہمارے پاس اور جو نا اگر یہ جنریشن اسی طرح بڑھتی رہی اور سینچری کے آخر تک یہ ایک بلین ہو گئی تو ہم قیت سالی سے مر جائیں گے کیونکہ کھانا اتنا ہے نہیں جتنے بندے ہیں لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جنریشن کے آخر تک یہ کہانی ایک بلین پہ بھی نہیں بلکہ پانچ بلین پہ پہنچ گئی سن دو آزار تک ہماری عبادی پانچ چھ بلین ہو چکی تھی تو مرے بھی ہیں اتنے زیادہ لیکن اس کے باوجود یہ شاید میں بھی جو اتنے لوگ مرے تھے اس کا فیر تھا لوگوں میں کیونکہ سائنٹس تو آج بھی کہتے ہیں نا کہ اگر ہیومن ریس کو بچانا ہے نا تو ایک ایک بندے کو سو سو شادیاں کرنی چاہیے اور آزار آزار بچے کرنے چاہیے جب جا ہیومن ریس بچے گی ورنہ ہیومن ریس ختم ہو جائے گی کیونکہ کیٹسٹروفی اتنی ساری ہو رہی ہے نا اتنے سارے ابھی سیچویشنز ہیں کہیں آدش فشہ پھٹ رہا ہے ابھی چرنوبل کا جو ہے ابھی وہ بولتے ہیں چرنوبل میں اگر کوئی مستی ہوئی نا تو پوری دنیا تباہ ہو جائے گی وہ اتنا پتہ نہیں کتنے ملین اس کے اندر کیلو جو ہے نا وہ پڑاوا ہے یورینیم اور سب اور اس کو جا کے ٹچ بھی نہیں کر سکتے اس کو اٹا نہیں سکتے کچھ نہیں کر سکتے اس کے قریب ہی نہیں جا سکتے اتنی زیادہ ریڈیشن ہے تو ابھی بلکہ بیچ میں کووڈ میں ہوا بھی تھا وہ آگ لگ گئی تھی وہاں پہ جنگل میں کیونکہ بائی ظاہر ہے وہ پورا چرنوبل کا جو سٹی ہے وہاں بندے تو ہے نہیں نو گوز ہون ہے وہاں درخت بہت زیادہ بڑے بڑے ہو گئے ہیں اور وہ گھاس وہاں ست گئی ہے اس میں آگ لگ گئی تو وہ آگ جاتے جاتے نا چرنوبل پاور پلانٹ تک پہنچ گئی تھی لیکن وہ بچات ہو گئی اینڈ ٹائم پہ وہ خود ہی بج گئی وہاں پہ کیونکہ گھاس نہیں ہے اس کے سو میٹر کے اس ریڈیس میں گھاس نہیں ہے اگر وہ لگ جاتی نا آگ اس میں دنیا ایسی ہی ختم ہو جاتی ہے کووڈ کے بلکل فوراں باد ہوا تھا یہ یہ نیوز چلی تھی لیکن اتنی زیادہ فیمس نہیں ہوئی تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں نا ٹکنگ ٹائم بوم جو ہے ہمارے دنیا میں کئی جگہ پہ لگا ہوئے پھر آپ کو پتا ہے ہر ایرہ غیرہ جو کنٹری ہے وہ اس وقت ایٹومک پاور اس کے پاس آگئی ہے مطلب ایون دو کہ جس نے خود نہیں بھی ہارنیس کیا ایک تو کچھ وہ کنٹریز ہیں جس نے خود ہارنیس کیا ایٹومک انرجی کو جس میں پاکستان بھی شامل ہے ہم نے خود بنایا ہے امریکہ ہے اس کے اندر انڈیا بھی شاید اب ہے لیکن اب جنہوں نے نہیں بھی خود ہارنیس کیا وہ بھی خرید لیتے ہیں اب جیسے ہی افغانستان وغیرہ اس طرح کی جو کنٹریز ہیں اور یہ یہ رشیا سے لے لیتے ہیں پھر جو امریکہ کا دوست ہے وہ امریکہ سے لے لیتے ہیں جیسے ابھی یوکرین وغیرہ ہے تو یوکرین تو خود اٹسلف میرا خیال ہے اٹومک پاور نہیں ہے لیکن امریکہ اس کو دے رہا ہے امریکہ کے جو الائز ہیں وہ اس کو دے رہے ہیں سارا تو بھی ہر ایرے غیرے کے پاس اٹومی اتھیار بھی موجود ہے تو وہ بس ذرا سا بھی ٹس ٹوس ہوا نا تو ورلڈ وار ٹری سٹارٹ ہو جائے گی پھر ایک نے فائر کیا تو دوسرا بھی کرے گا پھر تیسرا بھی کرے گا تو وہ سچویشن ہو جائے گی جو ایک مووی ہے دی وان ہنڈرڈ اس میں دکھاتے ہیں کہ وہ پورا ہی نیچے ختم کر دیتے ہیں تو یہ بولتے ہیں کہ یار سائنٹسٹ نا ہے کہ بھائی ہیومن ریس کو بچانا بڑا مشکل ہے اگلے دو چار سینچری میں ہم شاید ختم ہو جائیں پوری تو اس کو اگر بچانا ہے تو بچے زیادہ پیدا کرو اور پتہ نہیں آرڈ بلین ہو گئے ایک طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے یہ تو بہت مسئلہ ہو رہا ہے اور ایک طبقہ جو انٹیلیکچول طبقہ ہے نا وہ کہتا ہے theoretically تو یہی ہے کہ بھائی بچے زیادہ ہوں گے تو بچیں گے ہم اب کیسے ہوں گے کیسے ہوں گے وہ نہیں پتا limited resource ہے سب کچھ limited ہے لیکن theoretically یہی بات ہے کہ بچے زیادہ ہونے چاہیے تو جب ہی ہم بچیں گے ہماری ریس ورنہ ہم ختم ہو جائیں گے well تو شاید ان کے پاس نا fairت ہے اس چیز کا کہ world war 2 میں ابھی اتنے لاکھوں کی تعداد میں لوگ مر گئے تھے تو انہوں نے بولا پتہ نہیں شاید ہم ریس ہی ختم نہ ہو جائے ہماری پھر ظاہر ہے جیسے کچھ گھر ہوتے ہیں جن میں جیسے کسی گھر کا اگر ایک دو فیملی میمبر اگر اگر ڈیتھ ہو جائے نا کسی کی تو وہ گھر والے بڑا لونلی فیل کرتے ہیں میں نے خود پرسنلی یہ چیزو observe کی ہے ہمارے کچھ ریلیٹیوز ایسے ہیں جن کے فیملی میمبر جن کے والد صاحب کا بھی انتقال ہو گیا اور ایک سسٹر کا انتقال ہو گیا تو اب وہ بڑا لونلی فیل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو حالانکہ ابھی بھی چار بندے ہیں فیملی میں لیکن وہ بڑا لونلی فیل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یا فیملی تو بڑی چھوٹی ہو گئی ہے ہماری تو شاید میبی اس فیر میں جا کے نا انہوں نے بہت زیادہ وہ پھر بچے پیدا ہوئے ہیں اس ٹائم پر بی بی بومرین کا نام رکھ دیا نا تو ویل جن ایکس نائنٹین سکسٹی فائیب سے لے کے سیونٹی نائن تک ہے اس کے بعد یہ سلینیلز ہیں اس کے بعد ملینیلز ہیں میں جو آتا ہوں وہ آتا ہوں جن وائی میں نائنٹی فور میں اور ملینیلز اور جن وائی اچھا ملینیلز اور جن وائی انہوں نے ایک ہی بریکٹ میں لکھا ہوئے نا لیکن ملینیلز اور جن وائی الگ الگ ہیں ملینیلز جو ہے نا وہ ختم ہوتے ہیں نائنٹی تھری پہ ختم ہوتے ہیں وہ وہ فور تک نہیں جاتے اور جو جن وائی جو ہے نا وہ نائنٹی فور اور نائنٹی فائیب دو ہی سال تک ہیں بس اب پتہ نہیں کیا وجہ اس کی انہوں نے کیا ہے اور اس کے بعد جن زی ہیں ہمارے پاس نائنٹی فائیب سے دوزر بارہ تک اور ابھی جین ایلفا چل رہا ہے جین ایلفا دوزار پچیس تک جو بچے پیدا ہوں گے وہ جین ایلفا کہلائیں گے اب دوزار پچیس کے بعد کوئی نیا نام یہ ڈیوائز کریں گے جب دوزار پچیس کروس ہو جائے گا اچھا تو یہ ویسے مارکٹنگ والوں نے ڈیزائن کیا تھا ان دہ فرس پلیس لیکن اب کیا ہوا ہے کہ جی وہ ہر فیلڈ میں اس کا کوئی نہ کوئی تھوڑا بہت یوز ہے مارکٹنگ والوں نے کیوں ڈیزائن کیا تھا کہ جی وہ اچھا اس ایج کے لوگوں کو کیا چیز اٹریکٹ کرتی ہے تو جو ہم ٹی وی پہ ایڈز دیکھتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ جو بڑے لوگوں کے پروگرام میں ٹاک شوز وغیرہ سیاسی اس میں جو ایڈ آتے ہیں وہ ذرا مختلف ہوتے ہیں اور جو بچوں کے جو پروگرام میں اس کے ساتھ جو ایڈز جلتے ہیں وہ ذرا مختلف ہوتے ہیں تو وہ ٹارگیٹڈ آڈین ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ٹارگیٹڈ آڈین تو وہ اس میں سے کسی ایک جنریشن کو ہم ٹارگیٹ کر رہے ہوتے ہیں مثال کے دور پر جتنے بھی اسکول ہیں ہمارے پاس حالانکہ اسکول میں تو چھوٹے بچے جاتے ہیں لیکن وہ ٹارگیٹ کرتے ہیں جن ایکس کو کیونکہ جن ایکس وہ جنریشن ہے جن کے بچے اسکول جاتے ہیں وہ پیرنٹ کو ٹارگیٹ کرتے ہیں اپنی مارکٹنگ میں وہ کبھی بھی بچوں کو ٹارگیٹ نہیں کرتے ہیں اسی طریقے سے ہمارے پاس جو سوپر مارکٹس ہیں وہ بھی انہی کو ٹارگیٹ کرتے ہیں جن ایکس کو کرتے ہیں جو برینڈز ہیں جو فیشن برینڈز ہیں وہ ٹارگیٹ کرتے ہیں جن نئی جنریشن کو وہ کرتے ہوں گے شاید میرے خیال ہے جن وائی کو یا جن زی کو ٹارگیٹ کرتے ہوں گے یہ گوچی وغیرہ اور یہ مہنگے قسم کی چیزیں ہیں یہ نئے بچوں کو ٹارگیٹ کرتے ہیں یہ مطلب پرانے لوگوں کو ٹارگیٹ کرتے ہیں کیونکہ نئے بچے خریدتے ہیں یہ سارا مال ٹھیک ہے جیسے اسی طرح آئی فون وغیرہ جو بکتے ہیں وہ زیادہ تر نئے بچے خریدتے ہیں پرانے بندوں نہیں خریدتے ہو بولتے ہیں پرانے بندے ہیں ہمارے ٹائم پر تو تھا ہی نہیں وہ ضرورت بھی فیل نہیں کرتے وہ کہتے ہیں ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے وہ کہتے ہیں بچ جو ہے ٹوٹا وہی ہے صحیح ہے ان کو گھر والا فون زیادہ بسند ہوتا ہے پرانے بندوں کو تو ویل تو یہ جو چارٹ ہے ان دہ فرس پلیس یہ بنایا تھا مارکٹنگ والوں نے اور اس میں اس کو یوز کرتے تھے لیکن اب جا کے ایسا لگتا ہے کہ اس کا ہر فیلڈ میں تھوڑا بہت کئی نہ کئی کام اس کا ہے جیسے ویب ڈیویلپمنٹ میں ابھی ہم نے دیکھا کہ جی وہ جو بچوں کی جو ویجن ہوتا ہے تو اب کونسی جنریشن کا ویجن کا چارٹ ہے نا وہ ایک الگ ہوگا ابھی ابھی ہم لکھیں گے تو وہ بھی آ جائے گا کہ جی کونسی جنریشن کا جو ویجن ہے وہ اس وقت کیا چل رہا ہے تو ہمیں اگر کس کو ٹارگٹ کرنا ہے تو کیسا فون سائز رکھنا چاہیے اب یہ ذرا پھر ہم نکل جائیں گے ڈیزائنر سائیڈ پر کیونکہ یہ کام ہوتا ہے ڈیزائنر کا یہ ڈیویلپر کا کام نہیں ہوتا ہے ڈیویلپر کو فون سائز بنا کے ملتا ہے کہ یہ رکھنا ہے فون سائز یہ ڈیزائنر کا کام ہوتا ہے اچھا جی اس وقت کونسی جنریشن کو ٹارگٹ کرنا ہے اس کا ویجن کیا ہے اس کے انٹرسٹ کیا ہے ان کو کونسا کلر پسند ہے وہ کہاں جاتے ہیں کہاں رہتے ہیں کیا پڑھتے ہیں اس وقت ان کی زندگی میں کیا سیچویشن ہوگی جیسا ٹینیجرز جو ہوتے ہیں زیادر وہ زندگی میں ان کے معاملات تھوڑے ایک سیملر قسم کے چل رہے ہوتے ہیں بچے ہوتے ہیں اسکول جانے والے ان کے معاملات سیملر ہوتے ہیں بلی ہو رہا ہوتا ہے بچہ اسکول میں بلی کر دیا بچے کو ٹینیجر میں یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی بندی تھی وہ چھوڑ کے باگ گئی اس طرح کی ہمارے پاس ہمارے پاس ایک بندہ ملا میں وہ اس کے بقول آپ کا ہاتھ پکڑ کے وہ بتا دیتا تھا اس طرح کی بہت آپ کو ملیں گے بندے وہ یہی کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ آپ کا ایسے ہاتھ بات پکڑیں گے یا دیکھیں گے ایسے آنکھ بند کریں گے تھوڑی ایکٹنگ کر کے وہ پھر سیملر قسم کی ایسی چیز بتائیں گے جو ہوتا ہے آر بندے کے ساتھ تو میرے ساتھ ایک دوست بیٹھاوا تھا اس کو وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نہ خاموش طبیعت کے ہو آپ ذرا لوگوں سے زیادہ بات نہیں کرتے آپ ذرا اپنے اپنے میں رہتے ہو اور لپڑے والے کاموں سے بچتے ہو اب بھائی ظاہر ہے ایک بندہ بیس پچیس سال کا ہے تو وہ لپڑے والے کاموں سے بچے گئی وہ پڑھنے لکھنے والا بچہ ہے ماسوم سا ہے چشما لگایا بچوکڑا سا ہے وہ تو وہ کامن قسم کی باتیں کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں اوڑے یار اس کو کیسے پتا جل گیا کامن باتیں ہیں وہ ساری وہ ہر کسی میں سیملر ہوتی ہیں تو وہ جنریشن چارٹ انہوں نے بھی پڑھا گیا ہے ویل تو ہم دیزائنر سائٹ پہ ہم سلائد ہونے کے بجے ہم واپس آجاتے ہیں اس بک پہ تو یہ جو فونٹ سائز کہہ رہے نا کہ جیو ٹویل پکسل پہ بھی ہم جا سکتے ہیں سولہ پکسل پہ بھی یہ آپ کا دیزائنر ڈیسائیڈ کرے گا یہ آپ کا کام نی ہے ٹھیک ہے جی اچھا مور فونٹ چوائسز کے اندر ہمارے پاس گوگل فونٹ ہم نے دیکھ لیا تھا کہ گوگل فونٹ سے کیسے ہم لاکے لگائیں گے وہ سارا ہونیا وہ بھی ہم نے دیکھ لیا تھا یہ بھی ہم نے دیکھ لیا تھا فونٹ ویٹ ٹھیک ہے اچھا فونٹ ویٹ جو ہے نا ہم جب ہی لگا سکتے ہیں جب وہ فونٹ میں وہ ویٹ آویلیبل ہو کیونکہ ہم نے گوگل فونٹ سے جب ڈاؤنلوڈ کیا تھا اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ سرٹن ویٹ ہم سیلیکٹ کرتے ہیں کہ یہ یہ ویٹ لیا ہو اچھا ایسا نہیں کر سکتے کہ ہم سارے ویٹ سیلیکٹ کرنے ادر وائز وہ فونٹ کی جو فائل لینے وہ سائز بڑھ جاتا ہے ٹھیک ہے تو ہم وہ ہی ویٹ سیلیکٹ کرتے ہیں جو ہمیں چاہیے ہوتا ہے اور وہ ہی لگا سکتے ہیں کوئی اور ویٹ لگائیں گے تو وہ پکڑے گا نہیں ایک تو ہے نا نورمل اور بولڈ اور ایک ہے فونٹ ویٹ کے اندر 300, 600, 400 ایسے کر کے بھی ہم دے سکتے ہیں اچھا جی اٹیلک بھی جب ہی وہ پکڑے گا جب وہ اس فونٹ میں موجود ہوگا اٹیلک فونٹ کوئی فونٹ اگر ایسا ہے جس میں اٹیلک موجود ہی نہیں ہے تو وہ اس کے اندر اس کو نہیں پکڑے گا اس چیز کو ہم نے سمجھا تھا وہ قرآن زمانے کے جو پرنٹنگ پریس تھے اس میں گوٹیاں ہوتی تھی جو ہر لیٹر کی ایک گوٹی ہوتی تھی اس کو سجا کے وہ پورا نیوز پیپر کا پورا بناتے تھے اور اس سے وہ چھاپتے تھے تو اس طرح ہم نے سمجھا تھا وہ گوٹی جو ہے وہ ایک گوٹی ایک نورمل کی الگ ہے اٹیلک کی الگ ہے بولڈ کی الگ ہے ہر ویٹ کی الگ ہے تو وہ اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ ایک فونٹ کی جو فائل ہوتی ہے اس کے اندر ایک ایک پینجی ایمیج ہوتی ہے جو ایک ایک لیٹر ہمیں سکرین پہ دکھتا ہے تو اگر کسی فونٹ میں اٹیلک والی ایمیج ہی نہیں ہے تو اٹیلک لگانے سے کچھ بھی نہیں ہوگا ٹھیک ہے وہ موجود ہونا چاہیے جب ہی ہوگا اور گوگل فانڈ سے جب ہم ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں تو یہ بقاعدہ ہمیں دیتا ہے آپشن کہ آپ سیلکٹ کرلو فانڈ کے کون کون سے ویٹ چاہیے اور اٹیلیک چاہیے یا نہیں چاہیے وہ بھی سیلکٹ کرنے کا آپشن آ رہا ہوتا ہے تو ہم سم ٹائم کیا کرتے ہیں اس کو الگ کر ہٹا دیتے ہیں جب ہمیں چاہیے نہیں ہوتا ہے فانڈ کا سائز چھوٹا کرنے کیلئے ٹھیک ہے جی اپر کیس لوہر کیس میں کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی ایچ ون پہ میں نے کہا ٹیکس ٹرانسفارم اپر کیس کر دیا تو آٹومائٹکلی وہ ہیڈنگ میں نے لکھی جیسی بھی ہے وہ مجھے اپر کیس میں دکھے گی اچھا اس کی ضرورت ہمیں کب پڑ سکتی ہے بھائی میں تو اپر کیس میں لکھ دوں گا مطلب جب سی ایس ایس میں خود ہی لکھ رہا ہوں اور ایش ٹیمل بھی میں خود ہی لکھ رہا ہوں تو بہتر تو یہ نا کہ میں اپر کیس میں ہی لکھ دوں اس کو بجائے سی ایس ایس لگانے کے یہ والا کب استعمال ہوگا کیا لگتا ہے آپ کو جب دیٹا بیس سے دیٹا آئے گا ہمارے پاس ٹھیک ہے یا جب ہم دیٹا یوزر سے لے رہے ہوں گے عام طور پر کیا ہوتا ہے جب ہم ای میل سائن اپ کرتے ہیں جب کسی جگہ پہ تو ای میل میں جو بھی لکھتا ہے بندہ ہمیں جاوا اسکرپ میں ملتا ہے بھی جاوا اسکرپ ہم نے شروع نہیں کی انشاءاللہ کریں گے بہت جلد تو جاوا اسکرپ سے ہم اس کو اس مال کیس میں کنورٹ کر دیتے ہیں اس مال کیس میں کنورٹ کر کے پھر ہم ڈیٹا بیس میں اس کو سیف کرواتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ڈسپلے کرواتے ہوئے اگر مجھے اپر کیس میں کروانا ہے تو میں کیا کروں گا میں ڈیٹا بیس میں چینجز نہیں کروں گا میں جسٹ اس پہ کلاس لگا دوں گا کہ جی اپر کیس تو وہ اپر کیس میں دکھے گی for the time being صرف فرنٹ اینڈ کے وقت ڈیٹا بیس میں وہ اس مال میں ہی رہ گی یا اگر میں کسی جگہ سے اپی آئی کال کے ذریعے ڈیٹا لا رہا ہوں اپی آئی کال کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جیسے مجھے ویدر کا ڈیٹا چاہیے اب ویدر کا ڈیٹا مجھے کیا پتا نہ میرے سرور کو پتا ہے نہ میرے ڈیٹا بیس میں میں کہاں سے لاؤں مجھے پتا ہوگا تو میرے ڈیٹا بیس میں جائے گا تو ہم کیا کرتے ہیں اپی آئی کال کرتے ہیں ویب سرویسز ہوتی ہے اس کو ہم کال کرتے ہیں وہاں سے مار پہ ڈیٹا آتا ہے اب وہاں سے مار پہ ڈیٹا آتا ہو گیا اب وکراچی اُس میں جو لکھاو ہے وہ آیا کہ سماال میں لکھاو ہے یا کیاپیٹل میں لکھاو ہے تو میں اس کو کانٹرول کر سکتا ہوں ڈسپلے کرواتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح کی جگہوں پہ یہ درہ ہمارے پاس کام آتا ہے کہ جی آپ پہ uppercase کرا دوں میں بائی فورس ڈسپلی کے لیے صرف ارسلڈسپلی کے حد تک یہ اس کا جو نا effect ہوگا یا تو lowercase کرا دوں یا capitalize کرا دوں capitalize میں کیا ہوتا ہے کہ جی ہر ورڈ کا جو نا پہلا لیٹر جو اس کو capital کر دیتا ہے that is called capitalize ٹھیک ہے جی underline and strike بھی just ایک text decoration equals to underline کریں گے اب تو یہاں پہ اس طرح یہ underline کر کے text کو display کر دیتا ہے ٹھیک ہے یہ چار اس کی properties ہیں چاروں کو باری باری اب لگا کے دیکھیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ کون سے کا نا کیا effect ہے ٹھیک ہے جی leading جو ہے typography میں اس کو leading کہتے ہیں لیکن html میں اور css میں اس کا نام ہے line height ٹھیک ہے line height کا مطلب کیا ہے line height کا مطلب ہے یہ کہ جی کوئی بھی font ہے نا تو اس کے اوپر جو ہے وہ ایک جگہ ہوتی ہے جو اس font کا ہی part ہوتا ہے اور اس leading کی وجہ سے دو لائنیں آپ کو الگ الگ نظر آتی ہیں otherwise تو دو لائنیں چپک جائیں گے آپ اس میں ٹھیک ہے اچھا اگر یہ کوئی box ہوتا تو اس میں کیا دیتے ہیں اس کام کے لیے margin دیتے ہیں ٹھیک ہے کہ باہر دوسرے کو پرے بھگانا ہے font کے اندر یہ چیز اس کو کہتے ہیں leading typography کی زبان میں leading لیکن css کی زبان میں کیا کہتے ہیں line height تو line height کو میں جتنا بڑھاتا جاؤں گا وہ lineوں میں فاصلہ بڑھتا جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ اگر ہم دیکھیں اس کو جو انہوں نے example بتائیے اچھا یہ اس میں css لگا ہوئے اور اس میں css نہیں لگا ہوئے اب اس میں کیا ڈیفرنس ہے مجھے تو نہیں نظر آرہا ڈیفرنس یہاں تھوڑا سا دور اپنے موں کو تھوڑا سا دور کر رہا ہوں نا سکرین سے تو پھر ذرہ سا نظر آرہا ہے اچھا تو اس والے میں line کے اندر جو فاصلہ ہے وہ تھوڑا زیادہ ہے اور اس والے میں lineوں میں فاصلہ زیادہ کم ہے ٹھیک ہے جی تو line height اس نے رکھا ہے اور 1.4 em میں یہاں پہ اس کو دیا ہے اچھا آپ یاد رکھیں کہ جیسے ہم نے box میں دیکھا تھا box میں ہم نے width اور height دیکھا تھا کہ ہم اس کو pixel میں دے سکتے ہیں percentage میں دے سکتے ہیں اور em میں بھی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی طریقے سے اب font کے اندر بھی em کا ذکر آ گیا تو جہاں جہاں پہ بھی size ہوگا کسی اتنا دور ہو جاؤ اتنا size لے لو تو وہاں وہاں پہ em کا استعمال ہم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے em کا استعمال کرنے سے کیا ہوگا مثال کے طور پہ آپ imagine کریں کہ یہ 16 پکسل کا font ہے اور اس میں 16 پکسل کا ہی distance ہے آپس میں تو یہ ایسا دکھ رہا ہے لیکن اگر کسی وجہ سے body کا size بڑھا 16 سے 32 پکسل ہو گیا لیکن یہ فاصلہ تو نہیں بڑھے گا یہ تو میں نے 16 پکسل اگر دیا ہے px کر کے دیا ہے اگر میں نے تو یہ فاصلہ تو نہیں بڑھے گا تو وہ جتنا دور ابھی دکھ رہی ہے نا لائنیں آپس میں اتنا دور نہیں دکھے گی چھوڑا چپکی بھی دکھے گی کیونکہ font بڑھا ہو گیا اور فاصلہ نہیں بڑھا ساتھ تو em میں دینے سے کیا ہوگا کہ اگر یہ font بڑھا تو ساتھ ساتھ یہ فاصلہ بھی بڑھے گا کیونکہ وہ فاصلہ کتنا ہے وہ ایک m کے برابر ہے فاصلہ تو اس لیے وہ ظاہر ہے جب m بڑھا ہوگا دو فاصلہ بھی بڑھا ہوگا ساتھ ساتھ یا میں پرسنٹیج میں دوں لیکن em جو ہے یا rem جو ہے وہ زیادہ appropriate ہے اچھا letter and word spacing letter spacing جو ہے نام سے ہی ظاہر ہے کہ دو letter کے آپس میں جو فاصلہ ہوگا اس کو letter spacing ہے 0.2 em کی ہے اس نے تو جی یہ دیکھیں آپ اس میں نا فاصلہ آگیا آپس میں اچھا 0.2 em کا مطلب کیا ہے کہ اس h1 کا جو font ہے نا اس کے اندر جو بھی m کا size ہے اس کا 0.2 ٹھیک ہو گیا اور word spacing آپ دیکھیں یہ والا جو word spacing ہے buy eve dugget ایسے کریں ٹھیک ہے تو word کے درمیان فاصلہ دینا letters کے درمیان فاصلہ دینا یہ سارا کچھ جو جو آپ سوچ سکتے ہیں وہ سارا css میں available ہے possible ہے ٹھیک ہے جی text alignment اچھا text alignment کے بارے میں جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ جی کسی بھی paragraph کے اندر text جو ہے وہ left ہو جائے right ہو جائے یا center ہو جائے یا justify ہو جائے ٹھیک ہے justify کیا کرتا ہے وہ ذرا word کو word کو ایسے stretch کرتا ہے کہ اس کی sideیں برابر ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے تو لیکن اس کے بارے میں ایک چیز سمجھ لیں کہ text align اسی صورت میں کام کرے گا جب box کے اندر جگہ موجود ہوگی جب box کے اندر جگہ موجود ہوگی مثال کے دور پر اگر میں اس paragraph کے اوپر لگاتا ہوں text align center تو کیا یہ center میں ہو جائے گا نہیں ہوگا ٹھیک ہے center میں اس کی کونسی جگہ ہوگی یہ صرف جو last والی line ہے نا اس کی یہاں جو اتنا فاصلہ ہے یہ فاصلہ جو ہے نا ذرا آدھا ادھر بھی آ جائے گا آدھا ادھر آ جائے گا اور یہ last والی line center میں ہو جائے گی درمیان والی line center میں نہیں ہوں گی کیوں نہیں ہوگی وہ already fixed ہے کیوں کہ اس کا جو یہ جو container ہے یہ container کے اندر جو content ہے اس کا وہ container پہ tight ہوا ہوگا ہے ٹھیک ہے تو اب اس کے پاس left یا right ہونے کی جگہ ہی نہیں ہے اچھا another end آپ دیکھیں یہ بھی ایک paragraph ہے یہ جو نا by aave decade جو ہے یہ بھی ایک paragraph ہے لیکن اس paragraph میں صرف تین word لکھے ہیں اچھا کیونکہ paragraph ایک block level element ہوتا ہے تو وہ ورد پوری لیتا ہے last تک اور تین word لکھے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ اب اس تین word کہ میں center کروں گا تو یہ center میں ہوگا right کروں گا تو right left کروں گا تو left یہ ہو جائے لیکن اگر یہ line پوری ہوتی نا just like this line یہ لکھاو نا the bread or bigger the large breed ایسے کر کے اس line پہ اگر میں کروں گا center تو اس کا صرف یہ دو ورڈ نیچے والے center ہوں گے یہ والے باقی پوری line کو کچھ بھی نہیں ہوگا اچھا اگر مجھے text align سے یہ کام کرنا ہے تو آیا کہ یا تو میں پھر یہ کروں کہ somehow میں text کو چھوٹا کروں جو کہ possible نہیں ہے جو کہ possible نہیں ہے اچھا اگر میں padding بھی دوں گا تو padding دونوں سائٹ سے equal equal دوں گا تو وہ padding پہ tight ہو جائے گا اور ہم یہ بات جانتے ہیں کہ ہم نے box model جو پڑھا تھا کہ border margin اور padding یہ تینوں ملا کے box model بنتا ہے تو اگر میں padding دیتا ہوں تو padding کے اندر اگر swap excel کا box ہے تو وہ padding کے اندر swap excel ہی رہے گا جب میں padding لگاؤں گا وہ add up ہو گا اس کے اندر ٹھیک ہے تو ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ میں text کو center میں کر لوں ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ text لانے اسی جگہ پہ لگے گا جہاں پہ container میں extra جگہ خالی ہے اگر مجھے اس طرح کا جو paragraph ہے اگر اس کو مجھے center میں کرنا ہے تو میں کیا کروں گا اس کے لیے ایک دوسرا option ہے اس کے لیے option یہ ہے کہ یہ paragraph ہے نا اس paragraph کو میں اس کی will come کر دوں چھوٹا ہو گیا چھوٹا ہوتا ہی کیا ہوگا یہ left پہ جا کے چپک جائے گا اور پھر میں اس کو دوں ایک ادت parent اور اس مطلب یہ جو بڑا box ہے نا یہ والا یہ ایک div ہو اور اس کے اندر paragraph ہو اتنا چھوٹا اتنا چھوٹا ہو سمجھ پا رہے ہیں آپ لوگ اور میں parent کو بولوں کہ اپنے بچے کو سمجھ لوں flex box بتاؤں میں بولوں parent کو کہ آپ کا display flex ہے اور آپ کا justify content center ہے تو وہ پھر وہ پورے paragraph کے element کو اٹھا کے center کر دے گا ٹھیک ہے چونکہ اس کا parent جو div ہے وہ اس پورے paragraph کے element کو اٹھا کے center پہ کر دے گا تو میرا مسئلہ یہ اس طرح حل ہو جائے گا تو یہ flex box کے ذریعے یہ کام ہوگا ٹھیک ہے اگر میں چاہوں گا اس پیرا گراف کو میں center enter کر دوں تو یہ نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے تو text line کون کون سی جگہ پہ استعمال ہوگا کہ کوئی بڑا container ہے اس کے اندر کوئی چھوٹا text ہے ٹھیک ہے یہ h1 میں نے لکھا ہے h1 میں بھی کیا ہو دے صحیح h1 ہے نا یہ h1 block level element ہوتا ہے یہ پوری ورت لیتا ہے آخر تک تو اس h1 لگوں گا text line center تو چل جائے کیونکہ اس کے پوری ورت center کروں گا center ہو جائے لیکن paragraph نہیں آخر اچھا ہاں نہیں text align میں ابھی سمجھا نہیں کیا بتا رہے ہیں ہاں وہ center ہوا بس صحیح صحیح اسی طرح ہوگا بلک heading میں کیونکہ ایک word اچھ یہ heading بھی پوری line کی ہوتی آخر تک تو پھر یہ بھی نہیں ہوتی اچھا جی vertical alignment اچھا vertical alignment بھی یہ text align ہے اسی کا vertical form text align right left line کرتا ہے یہ vertical alignment top bottom ہے ٹھیک ہے اچھا اب آپ note کریں یہ ایک div ہے sorry div اس کا html کدھر ہے html اس کا لکھا well ہم assume کرتے ہیں کہ کیا یہ یہ ایک div ہے اتنا ٹھیک ہے اچھا div کو جب تک میں width height نہیں دیتا ہوں اس کی width بھی 0 ہوتی ہے اور height بھی 0 ہوتی ہے ایسا ہی ہے جب div میں بناتا ہوں تو اس کی width اور height کیا ہوتی ہے ہاں بھئی by default اس کی width کیا ہوتی ہے اگر اس میں کوئی content نہ ہو اچھا height تو 0 ہوتی width 0 نہیں ہوتی width اس کی full ہوتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ block level element ہے ٹھیک ہے height 0 ہوتی ہے بھارت کیونکہ height کیونکہ height 0 ہوتی ہے اس کی اچھا اب کیا ہوا کہ اس div کے اندر اس نے ایک عدد لکھا text ابھی image نہیں ہے ابھی imagine کریں image نہیں ہے اس نے لکھا ایک عدد text تو اب اس کی height کتنی ہو جائے گی جتنا text ہے اتنی height ہو جائے گی اپنے content پہ tight ہے نا یہ div کی height ہے وہ content پہ tight ہوتی ہے لیکن height اپنے content پہ tight ہوتی تو جتنا text کی height تھی اتنی height div کی ہو گئی اچھا پھر تھی تو اب میرے div کی height وہ کیا ہو گئی ہے 50 پکسل جو image کی height تھی وہ height ہو گئی کیونکہ div content کی اپنے ٹائٹ ہے تو div کا content ہے 50 پکسل اپ نوٹ کریں کہ یہ text ہے اس کے لیے کیا ہو گیا جہاں پہ text لکھا ہے اس کے نیچے جگہ لائن کام کرے گا اگر میں کسی ایسے پیراگراف پہ لگانے کی کوشش کروں تو یہ کام نہیں کرے جگہ بنے گی جب ایکسٹرا جگہ موجود ہوگی جب یہ کام کرے جیسے text لائن میں ہوریزونٹلی جگہ ہوتی ہے تو کام کرتا ہے تو اب اس میں کام کرے گا اب اس باٹم میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہوتا ہے مائنر سا ٹھیک ہے وہ جب text کی فونٹ کی ٹرمینولوجی بتا رہا تھا اس میں وہاں پہ اس نے ذکر کیا تھا کہ کون سا بیس لائن ہے اور کون سا جو باٹم ہے اس رہا ٹھیک کہ جی تو یہ ساری اس کی پروپرٹیز ہیں ان سب کو آپ لگائیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کون سا والا جو نا وہ کس طرح سے بیہیف کر رہا ہوتا ہے لیکن اصل بات یہ تھی جب جگہ ہو گی تو یہ چلے گا ادھر وائز یہ نہیں چلے گا یار یہ تو تھیورٹیکل بات ہیں کوئی ایسی بات تو ہے نہیں نہیں اصل میں دیکھو پتہ ہے کیا یہ تو میں آپ کو ڈیٹا دے رہا ہوں صحیح اب اس میں میں نے کوئی 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 چیز کر کے نہیں دکھائی اس کا مقصد کیا ہے عام طور پہ جو کلاسز ہوتی ہیں ہمارے پاس جو خاص طور پہ بچوں کی کلاس ہوتی اس میں تو یہ ہوتا ہے کہ ایک ایک ٹاپک کو لے کے اس کا کوڈ لکھنا کر سکتے ہیں تو اس میں کوڈ لکھ کے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ میں نے آپ کو ڈیٹا دی ہے عام طور پہ ہوتا یہ کہ ورٹیکل الائن اب لگا رہے ہیں سار یہ چلی نہیں رہا یہ وہ مسئلہ آپ کا میں حل کیا اب کیا ہوگا جو اس کا گول ہے میرا جو میں کر رہا ہوں اس کا گول یہ ہے کہ اب جب بھی آپ ایک ویب سائٹ بنانے بیٹھیں گے تو آپ کے پاس آپ کے ذہن میں یہ ڈیٹا ہونا چاہیے کہ اس طرح سکتے ہیں اس کو بلکل آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ایک کارپینٹر ہے اس کے پاس ٹول ہوتے ہیں تو میں ایک ایک ٹول ہتوڑی بھی ان کے بعد تین چار ترقی ہوتی ایک ہوتی زرا وڈن ہتوڑی ہوتی ہوتی بلکل ویٹ میں ہلکی ہوتی ہوتی اب وہ وڈن ہتوڑی کب استعمال ہوگی کان استعمال ہوگی ایک ہوتی لوہے کی ہوتی بلکل چھوٹی پتلی ہتوڑی ہوتی باریک ہتوڑی ایک زرا موٹا ہتوڑا ہوتا ہے اور ایک اس کے باس ہوتی وہ جو کھیل ویل نکالنے کا آپشن ہوتی ہوتی ایک ہوتی ہوتی جس میں کھیل نکالنے کا آپشن ہوتی لیکن باریک جو لوہے کی ہوتی ہوتی اس میں کے نکھیل ہوتی 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 ایک طرف نو کھیل ہوتی ہوتی کب کب useful ہوں گی تو وہ اس کو accordingly use کرے گا اچھا اگر کسی بندے کو یہ بات پتا نہیں ہے تو وہ کھیل نکالنے کی کوشش کس سے کرے گا پلاس سے عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا جو بندے ہیں وہ پلاس سے کھیل نکالنے کی کوشش کرتا ہے چلو یہ اس حد تک تو صحیح ہے کہ جب وہ tool موجود نہیں ہے اس حد تک تو صحیح ہے tool موجود ہے پھر بھی پلاس سے کھیل نکل جاتی ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ نکلے گی نہیں نکل جاتی ہے وہ لیکن کھیل تیڑی میڑی ہو جاتی ہے کھیل usable نہیں رہتی پھر دوبارہ کھیل سم ٹائم کٹ بھی جاتی ہے کیونکہ پلاس میں ہوتا ہے دھار اس کو جب پکڑ کے کھیشتے ہیں تو کھیل کٹ جاتی ہے سم ٹائم پلاس کی دھار بھی خراب ہو جاتی ہے سمجھ رہے ہیں معاملات ذرا میسی ہو جاتا ہے رائتہ پھیل جاتا ہے اگر اس بندے کے بعد correct tool موجود ہے حتوڑی جو کھیل نکالنے والی حتوڑی ہے اس سے وہ نکالے گا تو وہ کیل reusable بھی رہتی ہے آسان بھی رہتی ہے محنت بھی زیادہ نہیں لگتی اور کوئی tool خراب بھی نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو یہ جو اس وقت میں آپ کو دے رہا ہوں یہ میں تمام tool سے آپ کا باری باری introduction کروا رہا ہوں اچھا یہ کام جو میں کروا رہا ہوں یہ book والے نے بھی یہی کام کیا کیونکہ ہم شروع میں پہلے دن جب ہم نے پڑھا نا css کہ جی اچھا یہ rule ہوتے ہیں یہ selector ہوتے ہیں that's it css ہماری اسی دن ختم ہو گئی اب ہمارے پاس جو رہ گیا ہے وہ جتنے available rules ہیں ان سب سے introduction چل رہا ہے book والے بھی یہی کر رہا ہے book والے نے بھی پہلے page پہ یہ بتا دیا کہ یہ css ایسے ہوتی ہے rule اور selector بتا دیا اب book والے بھی یہی کر رہا ہے کہ باری باری ان چیزوں سے introduction کروا رہا ہے اچھا اگر جو میں پڑھا رہا ہوں یہ بات آپ خود سے بھی book پڑھیں گے تو آپ کو یہی پتا چلے گا اچھا لیکن میں میرے پڑھانے کا یا میرے ہونے کا benefit یہاں بھی یہ ہے کہ میں ذرا آپ کو تھوڑا سا extra mile لے جاتا ہوں جو book میں ظاہر ہے اتنی لمبی بات کرنا possible نہیں ہوتا کیونکہ book کی ایک targeted audience ہوتی ہے ٹھیک ہے book کو نہیں بتا کہ آپ نے پڑھنی ہے book کی ایک targeted audience ہوتی ہے جو شروع میں انہوں نے ایک paragraph لکھا ہوتا ہے ہر book کے شروع میں کہ جی یہ book کن لوگوں کے لئے لکھی جا لیے تو وہ اس targeted audience کے اندر رہتا ہے ٹھیک ہے اچھا اب ذرا سا کوئی اگر بندہ ہے اسکول گوئنگ وچھا ہے تو جب میں اس کو یہی book پڑھاتا ہوں تو ذرا میں اسکول گوئنگ والی کانٹیکس کی چیزیں استعمال کرتا ہوں جیسے آپ کا جو را سرا ملیٹری کا بیک گراؤنڈ ہے آپ کا تو آپ نے فوراں پہچان لیا گیا ہے کہ فلیکشپ تو ہوتی ہے ابھی بھی سمجھے نہیں آپ تو کانٹیکسٹ ایک بلڈ اپ ہو جاتا ہے لیکن وہ book والے کو نہیں پتا آپ جب ڈائریک بک پڑھیں گے تو آپ کو ذرا سا ایک لیمیٹڈ چیز پتا چلے گی آئیڈیالی تو پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ جب ڈیچر کلاس میں آتا ہے نا پروفیسر جب آتا ہے بڑی بڑی یونیورسٹیز ساری کالجز سب میں یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے ہمارے ہاں تو خیر پڑھائی نہیں ہوتی ان در فس پلیس لیکن باقی دنیا میں جہاں پڑھائی ہوتی وہاں کی بات کرنا ہوں تو وہاں پیج جب کلاس سے جا رہا ہوتا ہے نا ٹیچر تو وہ بتا کے جاتا ہے کہ جی اگلی کلاس میں ہم یہیے چیپٹر پڑھیں گے فلا فلا بک سے پڑھیں گے فلا بک سے پیج نمبر دو سو بیس سے لے کے دو سو پچھز تک پڑھ گیا آنا فلا بک فلا رائٹر کی ہے اس میں بک میں پیج نمبر چار سو تیس سے لے کے چار سو ساٹھ تک پڑھ گیا آنا اس میں یہیے ٹاپک کور ہوا ہے یہ ہم نیکس کلاس میں ڈسکس کریں گے تو وہ جب اگلی کلاس میں آتا ہے تو وہ یہ ایزیوم کرتا ہے کہ بچہ نا وہ بک کے پیجز پڑھ گر آیا ہے اور وہ اس کے آگے کی بات کرتا ہے جو اس کے اپنے ریسرچ ہیں وہ بتاتا ہے جو اور لوگوں کے ریسرچ پیپر ہے جو جرنل والی بات ہے جو ٹھیک ہے نا کیونکہ ہمارے ہاں جو ریسرچ انڈ ڈیویلپمنٹ کا اس وقت اسٹیبلش سسٹم ہے جو وہ کس طرح سے کام کرتا ہے کہ جی ایک ریسرچر ہوتا ہے ایک سائنٹسٹ ہوتا ہے وہ کچھ ابزرف کرتا ہے اس کے اوپر ریسرچ کرتا ہے یا اپنی تھیوری بلڈ اپ کرتا ہے وہ کیلکولیشنز کے طرح اور اس کو وہ نہ کسی جرنل میں چھاپتا ہے جیسے رسالہ ہوتا ہے سائنٹسٹ کے درمیان ایک وہ اپنا انہوں نے بنایا ہوتا ہے مختلف اس کے پبلیشرز ہیں جو رسالہ چھاپتے ہیں تو اس رسالے میں وہ پیپر چھاپتا ہے کہ اچھا جی میں نے یہ دیکھا تھا اور میں نے یہ observe کیا اور میری تھیوری بولتی ہے کہ یہ ایسا ہے وہ پیپر چھاپتا ہے ٹھیک ہے آپ اکثر دیکھیں گے ہمارے ابھی جو پی ایج ڈیز بغیرہ ہوتے ہیں وہ ان کے لیے منڈیٹری ہوتا ہے کہ وہ پیپر چھاپیں پیپر اپنا پبلش کریں کسی جرنل میں ٹھیک ہے جرنل رسالہ کی قسم میں سمجھ لیا تو وہ پہلے جرنل میں آتا ہے اچھا پھر وہ جرنل پڑھتے ہیں سارے سائنٹسٹ کمیونیٹی وہ سارے جرنل پڑھتی ہے تو پھر وہ جرنل پڑھ کے بندے آجاتے ہیں اڑتے ہوئے کہتے ہیں ڈے یار وہ آپ نے بڑا اچھا لکھا تھا بڑا پسند آیا میں آپ کی ٹیم میں جوائن ہونا چاہ رہا ہوں تو وہ پھر ساتھ مل جاتے ہیں یا پھر یہ ہوتا ہے کہ کوئی سائنٹسٹ ہوتا ہے وہ پھوے والا ہوتا ہے بڑا پیسے والا ہوتا ہے تو وہ پھر کال کر کے بلاتا ہے بولتا ہے بچوں آجو ابھی مل کے مزہ کرتے ہیں یا کوئی ادارہ ہوتا ہے سمٹائم گورنمنٹ کا کوئی ادارہ ہوتا ہے کوئی ناسا وغیرہ ان کے بھی اپنی رسرچ اور ڈیویلپمنٹ چل رہی ہوتی ہے تو وہاں تک وہ بات پہنچتی ہے وہ ناسا والے کہتے ہیں اچھا یار تم نے لکویڈ فوڈ بنا لیا ہے تو لکویڈ فوڈ تو ہمیں چاہیے ہوتا ہے تو آجاؤ ہمارے پاس تو وہ ہائیر وائیر کر لیتا ہے پھر وہاں سے وہ کہانی چلتی ہے اگلے سٹیپ پہ پھر وہ ذرا ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں ایکسپیریمنٹ کے ذریعے اس کو وہ پروف کرنے کی گوشش کرتے ہیں تو پھر وہ ایک اور پیپر چھاپتے ہیں کہ اچھا جی ہم نے یہ ایکسپیریمنٹ کر لی اور یہ پروف ہو گیا یہ رول بن گیا ہے لاؤ بن گیا ہے سائنٹیفک لاؤ پھر سائنٹیفک لاؤ بننے کے بعد پھر وہ اگلے سٹیپ ہی ہوتا ہے کہ اس کو وہ ہارنس کرتے ہیں اس کو وہ کنٹرول میں لاتے ہیں کابو کرتے ہیں اس کو کہ جی اب کیسے کریں گے تو کیا ہوگا جیسے ایٹم ایٹومک انرجی جو ہے اس کو ہارنس کیا ہے نا ہم نے ورنہ جب وہ ہارنس جب تک نہیں ہوا تھا سائنٹس بولتے تھے کہ بھائی یہ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا یہ جو سوچتے ہیں نا پاگل ہیں یہ یہ جو بولتے ہیں نا ہم ایٹومک انرجی کو ہارنس کر لیں گے اور اس انرجی کو ہم یوٹلائز کریں گے اس سے گاڑیاں چلائیں گے شپ چلائیں گے اس سے ہم بم مرائیں گے تو ابھی تو خیر جتنی بھی آپ دوز ہے جو جدید وہ ساری ایٹومک انرجی پر چلتی ہے اندر ایک وہ چھوٹا سا ریکٹر لگا ہوتا ہے وہ ایک بار چل جاتا ہے چھے چھے مہینے چلتا رہتا ہے وہ کوئی فیول کچھ بھی نہیں چاہیے اسی سے سب کام ہوتے ہیں الیکٹریکل انرجی جنریٹ ہوتی ہے الیکٹریکل انرجی سے وہ چلا رہے ہوتے ہیں اس کو تو وہ اس وقت سائنٹسٹ کہتے دیار یہ پاگل ہیں سارے جو ایٹومک کے پیچھے لگا ہے ابھی اس پہ ایک مووی بھی بنی ہے اوپین ہائیمر وہ اگر آپ موقع ملے کسی کا انٹرسٹ ہے اگر فزیکس میں اور ذرا ان چیزوں میں سائنٹیفک کمیونیٹی کیسے کرتے ہیں وہ آپس میں کام تو اس میں درہ سا اس کی ایک گلمس آپ کو نظر آئے گی ایک جھلکی نظر آئے گی کہ وہ کیسے آپس میں وہ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ آلٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے وہ اس کو ہارنیس کرتے ہیں سائنٹسٹ مل کے پھر جب وہ ہارنیس کرنے والا جو اسٹیپ ہوتا ہے اس لیول پہ کوئی نہ کوئی انٹرپرائز اس میں شامل ہوتا ہے جیسے اگر کوئی بلپ سے متعلق تیکنالوجی تو فلپس تھا اس زمانے میں جو ایڈیسن اور یہ ان لوگوں کو کیا تھا کہ جی وہ آپ کرو یار پیسے ہم دیں گے ہمیں بلپ بنا گے تو اس سے مطلب اس کو کنٹرول کر کے نے تیکنالوجی کو یا جو الیکٹرومیگنیٹک جب بنا ہوگا تو اس وقت ظاہر ہے کوئی نہ کوئی موٹر کی کمپنی ہوگی کوئی نہ کوئی بورٹ کی کمپنی ہوگی شپ ہوگی اس نے بولا ہوگا یہ اپنے پیپر پر لکھا ہے پروف بھی ہوگیا سب ہوگیا اب یہ پروڈک بناو اس تو یہ ڈیفرنٹ لیول پہ ہوتا ہے تو اب جب پروفیسر آتا ہے نا اگلے دن تو وہ جو بک سے آگے کی بات کرتا ہے نا تو وہ ان کسی سٹپ کی بات کرتا ہے اچھا یہ تیکنالوجی بک میں کب پہنچتی ہے بک میں جب پہنچتی ہے جب پروڈک بن جاتا ہے پروڈک بنتا ہے جب تو وہ پیٹنٹ ہوتا ہے وہ پروڈک پیٹنٹ ہوتا ہے وہ پھر سیکریسی میں چلی جاتی ہے کہانی وہاں سے یہاں تک تو اوپن تھا سب کچھ اس کے بعد وہ سیکریٹ ہو جاتا ہے سیکریٹ ہونے کے بعد وہ پیٹنٹ کا پھر ایک ڈیریشن ہوتا ہے پندرہ سال بیس سال پچھس سال ڈیریشن ہوتا ہے وہ جب ڈیریشن پورا ہو جاتا ہے پھر وہ ظاہر ہے کسی فیکٹری میں کوئی چیز بن رہی ہوتی تو وہاں سے بھی چیزیں لیک آؤٹ ہوتی ہیں لیک آؤٹ ہوتی ہیں پھر کمپیٹیٹر آ جاتا ہے کوئی پھر اس طرح کی چیزیں پھر وہ ٹیکنالوجی تھوڑے جنہوں میں عام ہو جاتی ہے اس کے بعد جا کے اس کے بعد بک لکھی جاتی ہے کہ اچھا جی جب فلپس نے جب بلپ بنایا تو وہ کیسے بنایا ہے وہ اس اس طرح بنایا ہے اور ایسے ہوتا ہے پھر اس کے جو ہے نا وہ بک میں جب آتی ہے پھر اس کے کورسز شروع ہوتا ہے پھر وہ جب ظاہر ہے انڈسٹری گروہ کر جاتی ہے پھر وہ انڈسٹری والے خود بھی ٹریننگ کورسز نکالتے ہیں کہ دی آؤ یار سیکھو ہمارے ساتھ پھر مل کے ورک فورس بناو تو یہ ایک بڑا لمبا سفر ہوتا ہے ٹیکنالوجی کا جو ریسرچ سٹارٹ ہونے سے لے کے اور وہ پروڈکشن سے لے کے اور پھر بک تک آنے میں تو پروفیسر جو ہوتا ہے نا وہ ظاہر ہے سائنٹیفک کمیونٹی کا ممبر ہوتا ہے تو وہ جو آگے کی بات کرتا ہے نا ٹیچر ہائر کیے جاتے ہیں جتنے بھی لوگ رکھے جاتے ہیں وہ اس میں سب سے پہلا اوبجیکٹیف ہی ہوتا ہے کہ وہ ٹیچر ہیا تو خود ڈیویلپر ہو سوفیر ڈیویلپر کسی کمپنی میں جوب کر رہا ہو یا ایزا فریلانس یعنی اس کا جو ذریعہ معاش ہونا وہ سوفیر ڈیویلپمنٹ ہی ہو ٹیک ہے صرف ٹیچر نہ ہو اس کو صرف کچھ نا کچھ آگے کی بات کیونکہ زائر ایک جب آپ کام کرتے ہیں سوفیر ڈیویلپمنٹ جب آپ آن گراؤنڈ کر رہے ہوتے ہیں تو بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ابھی بک میں آنے میں اس کو سالوں لگتے ہیں ابھی ایک تکنالوجی ہے ابھی ایک تکنالوجی ہے ابھی اپن اے ای پر کوئی بک نہیں لکھی گئی ہے لیکن میں کیونکہ میری فیلد میری سپیشیلیٹی چائٹ بارڈ ہے تو میں نے اس کو خود سے سیکھا دوکیمنٹ پڑھ گئے ابھی اپنے کورس لاؤنج کر دی ہے سیلانی میں اپن اے ای کا چائٹ بارڈ کا جو کورس ہے چھ مہینے کا کورس ہے انشاءاللہ بھی آدھا ہو گیا ہے وہ آدھا اور رہتا ہے تو وہ چیز جو ہے نا وہ بک میں آج سے چار پانچ سال بعد آئے گی تو اسی وجہ سے جتنے بھی ٹیچرز رکھے جاتا ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ سارے فیلڈ کے بندے ہو کوئی ایسا بندہ نہ ہو جو فیلڈ کا نہ ہو اور وہ صرف بک پڑھ کے پڑھا رہا ہو تو میرا خیال ہے کہ آج کے لیے اگر زیادہ ہو گیا ہے کیونکہ ڈیٹا بھی تو اوور فلو ہو جاتا ہے نا خطم ہے اس کے بعد چپٹر ہی ہے نہیں نہیں ڈراؤپ شیڈو بھی ہے بھائی اس پر وہ بھی ہے فسٹ لیٹر لاسٹ لیٹر بھی ہے تو ورٹیکل علائمنٹ بارہ حال ہم نے سمجھ لیا ہے آج کے اس کے بعد یہ انڈینٹیشن جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس کا تعلق ایس ای او سے جو اس بک میں لکھا ہوا نہیں ہے ذکر نہیں ہے اس بک میں کہ اس کا تعلق ایس ای او سے تو یہ انشاءاللہ یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں نیکس کلاس میں ٹھیک ہے جی اچھا ہم میں ترتیب بتا دوں آپ کو ترتیب یہ ہوگی کہ اب ہم اٹلیس دو ہفتے جو ہے وہ بک پڑھیں گے اس کے بعد دوبارہ کوڈنگ ویک کریں گے اور دوبارہ آپ کو اسائیمنٹس ملیں گے اسی طرح جیسے پہلے ملے دیں ٹھیک ہے تقریبا ہم پھر ایک یا دو ویک ہم کوڈنگ ویک رکھیں گے جس میں جو بھی کچھ پڑھا گیا ہے جو بھی ٹولز آپ کے نئے آپ نے ایکسپلور کی ہیں ان تمام ٹولز کا استعمال کرتے ہوئے آپ جلدی سے پھر ایک ویب سائٹ تیار کریں گے ٹھیک ہے جی انشاءاللہ ملقات رہے گی آپ سے پھر نیکس کلاس میں